اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو انیدر ویلاگ تو کیسے ہو بھئے لوگ امید کرتا ہوں کہ سب دوست جہاں بھی ہوں گے فیرو افیاس سے ہوں گے اچھے پچھلی رات میرے چینل پر ایک بندے نے ہٹ میرے چینل کو ہٹ کیا ہے بہت ہی افسوس ہوتا ہے اس طرح کی حرکات کرنے سے تو اس طرح کے کام کوئی انپروفیشنل بندہ ہی کر سکتا ہے کوئی پروفیشنل اس طرح کے کام نہیں کرتا تو میں اس یوٹیوبر کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زیادہ سبسکرائبر ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چھوٹے سبسکرائبر کو ہٹ کریں تو اللہ تعالی ہر کسی کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں ہر کسی کو تفیق دے کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں جو بڑے یوٹیوبر ہیں وہ چھوٹے یوٹیوبروں کو بھی برداشت کریں حالانکہ اس ویڈیو میں کسی قسم کا ایسا کانٹینٹ نہیں بنایا گیا تھا جس سے اس بندے کو تکلیف پہنچی ہو جس کے وجہ سے اس نے میرے چینل کو ہٹ کر آئے اس ویڈیو میں اس طرح کا کوئی مواد تھا ہی نہیں جس میں میں کسی کمیونٹی کی خلاف ورزی کر رہا ہوں اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں تھی خامقہ اس بندے نے میرے چینل کو ہٹ کر آئے بڑے افسوس سے میں کہہ رہا ہوں اور جقیناً مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ آخر کار یہ کام اس بندے نے کیوں کیا ہے تو اچھا اللہ خیر کرے گا بڑے بڑے یوٹیوبروں کے خلاف بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں کبھی کسی نے کسی کو ہٹ نہیں کیا اس طرح سے چھوٹے یوٹیوبروں کو ہر کوئی برداشت کرتا ہے کسی کے ایک سال کی محنت ہوتی ہے کسی کے دو سال کی محنت ہوتی ہے تو چھوٹے یوٹیوبروں کو میں کہتا ہوں کہ برداشت کرنا سیکھیں صرف میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ برداشت کرنا سیکھیں کسی کو ایسے کسی کے خلاف یوٹیوبروں پہ کسی کو ہٹ نہ کریں یہ بہت ہی گھٹیا کام ہوتا ہے کسی کو ہٹ کرنا بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے چینل کو ہٹ کرنے سے اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے یہ صرف یوٹیوبر ہی جانتے ہیں میں بس اتنا کہنے آئے تھا اسی لئے میں نے ویڈیو بنی تھی تو ملتے ہیں نیکس ویلاگ میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ